اسلام علیکم کیسے ہیں آپ کو امید کرتے ہوں کہ خیلی سے ہوں کہ میں بھی خیلی سے ہوں بس آباز میں بیٹھی ہوئی ہے ابھی تک چل رہی ہے ناساس تو نہیں کہہ سکتی لیکن ابھی تک صحیح نہیں ہوئی ہے پروسس میں تو خیل میں نے سوچا کہ فیملی کو ساتھ لوں اور آج کے بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو ساتھ لیا ہے اور آپ ہمارے ساتھ رہیں کچن میں جا رہے ہیں دیکھیں کہ کیا ہو رہے کیا نہیں ہو رہے تو ساتھ رہیں موسیقی تو کچن میں ہماری بن رہی ہے چھولے بریانی جس کے لئے ہم نے چھولے لے لیا ہے دہی لے لیا ہے ٹیمارٹر لے لیا ہے چاوہ لے لیا ہے ادرک لسن کا پودر لے لیا ہے بریانی مسارا لے لیا ہے ہری مرچ کا پیسٹ لے لیا ہے ایک لیمن لے لیا ہے اور پیکٹ والی پیاز لے لیا ہے جو براون کی بھی ہماری پیاز مارکٹ میں آویلیبل ہے آج کل مل جاتی ہے سٹورس پہ بھی آویلیبل ہے وہ میں نے لے لیا ہے کیونکہ یہ انسٹنٹ بریانی بن رہی ہے یہ جھٹ پٹ والی بہت کم ٹائم میں مجھے بنانا تھا تو اس وجہ سے تو یہ جو چھولے ہیں میں نے پہلے سے ہی بائل کر کے فریز کیے ویتے وہ ہیں اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں لیمن بھی دکھا رہی ہوں دہی بھی میں نے جو ہے فریز کیا ہوا لیا ہے کیونکہ آج کل موسم تھوڑا گرم ہے تو اس وجہ سے دہی بچتا ہے تو میں فریزر میں ہی اس کو فریز کر دیتی ہوں تو یہ تھوڑا صحیح کچھ ٹائم کے لیے سیڈ رہتا ہے اب یہاں ہم جلدی 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 ریپورٹ والی صورتحال میں آگئے ہیں تو یہاں میں نے آئل میں جو ہے ٹیمارٹر ڈال دی ہیں اور ان کو بھوننے کے لیے رکھ دیا ہے اب میں اس میں اپنے سارے وہ مسالے جات جو بھی میں نے انسٹنٹ رکھے ہوئے وہ شامل کر دوں گی ادرک لسن کا جو ہے میں نے پورڈر ڈال دی ہے پیسٹ اس لکھ میرے پاس موجود نہیں تھا اس لئے میں نے پورڈر ڈال دیا ہے اگر آپ کے پاس پیسٹ ہے تو آپ پیسٹ شامل کر دی جائے گا میں نے وہاں چھولے کے ساتھ آلو نہیں ڈالے تو یہاں میں نے سوچا کہ آلو چھولے کے ساتھ ہونے چاہیے مزی کے لگتے ہیں تو میں نے آلو کو پیل آف کر کے کیوپس میں کٹ کے وہ شامل کر دیا ہے چھولے شامل کر دیا ہے ہری مرش کا پیسٹ شامل کر دیا ہے دہی شامل کر دیا ہے اور باقی سارے مسالے جاتھ ڈال کے میں نے ان کو جو ہے وہ بھوننے کے لئے لگ دیا ہے آلو بخارے بھی میں نے ڈال دیا تھے وہاں میں نے سوان میں آپ کو نہیں بتایا تھا لیکن میں نے الگ سے ڈالے کیونکہ چٹوٹی بھی میں بریانی جو بنانی ہے سائیڈ بھی میرا جو ہے بریانی کے چاول جو ہے بھائل ہو رہے تھے کیونکہ یہ ہم تہہ والی بریانی بنانے والے ہیں آخر میں میں نے اس میں چکن کیوبز ڈال کے ٹیماٹر اور ہرا دھنیا پودینہ ڈال کے اس کو چھے سے جو ہے بھون لیا تھا اور پھر اس کی تہہ لگا لی تھی جیسے ہم چکن بریانی کی تہہ لگاتے ہیں اسی طرح ہی ہم نے یہ بریانی کی تہہ لگا لی تھی ہماری بریانی ریڈی ہو گئی تھی بریانی جو ہے وہ دمپر ہے ہمارے رائتہ میں نے بانا لیا تھا یہ بیجیٹیبل رائتہ بنایا ہے میں نے اس میں سارے بیجیٹیبل چیو ہیں وہ میکس کر دی ہیں اور کچن میں نے وائنڈ اپ کر لیا ہے برطن دھو کے رکھے ان کو اپنے جگہ پر رکھتی ہوں اور بچے جو ہیں انہوں نے کہاں ہیں بچے اچھا سر سے پڑھ لیا بچے میرے روم میں آکے بیٹھے ہیں ہمدان جو ہیں وہ اپنا پارسل ری اوپن کر رہے تھے جو ان کا پارسل آیا تھا کیا ہے تھا پارسل میں اپنے کیا مانگ بایا تھا دیکھا نہیں ہے اپنے آرام سے آرام سے اور یہ میرے پارسل رکھا ہے یہ بھی مجھے اپنا دیکھنے کے کیا نہیں ہے کیا ایسا آیا ہے کیا آیا ہے وہ دیکھیں گے ہم آیا ہمدان کا دیکھیں ہمدان نے کیا مانگویا تھا یہ تو مجھے کوئی انرڈی ڈرنک لگ رہی ہے آپ نے یہ مانگوائی ہے ہاتھی ہوگی گریٹر ایڈ کتنے ہیں اس میں آپ نے کاؤنٹ کی ہیں ٹوٹل لکھا ہوگا باکس پر یہ دیکھ لو سو خیر ہمدان اپنے پارسل کھول کے دیکھ چکے اور میرا پارسل بھی رہتا ہے اروش آپ لوگ کھانا کھالو بریانی بن گئی ہے تو خیر اب جو ہے پہلے میں ان لوگوں کو کھانا مانا دے دوں پھر جو ہے اپنے پارسل اپنے کروں گے اور آپ لوگ میرے ساتھ رہیں گے میں اور درہا فریش فریش ہو کے پھراؤں گے آپ کے سامنے ری پریزنٹیبل ہو کے ٹھیک ہے تو آپ لوگ ہماری مزیدہ اور سی بریانی ریڈی ہے آلو چھولا بریانی اس کو میں نے ساتھ کیا ہے ویجیٹیبل رائتے کے ساتھ جو بہت ہی مزیدہ لگتا ہے اس کے ساتھ بہت ہی سی ریسی پی تھی ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیٹ تر کیجئے گا کہ کیسے بہنی ہے آپ اس کا اوورلوک بھی دیکھ لینا کتی خوبصورت ہے یہ خوبصورت کے ساتھ ہی مزیدہ بھی بنی ہے بہت تو ہم اس کو نوش فرماتے ہوں اور آپ ہمارے ساتھ رہیں مجھے پہلے پارسل اپنے کرنا تھا لیکن اس سے پہلے مجھے لگا کہ مجھے کھانا کھا لینا چاہیے کیونکہ بہت تیز بھوک لگی ہوئے تو پہلے پیٹ پو جا پھر کام دو جا تو جو میں نے ابھی اپنی لیٹ پریزنٹیشن کے لیے بنایی تھی وہ ہی میں جو اٹھا کے کھا رہی ہوں اور یہاں جو بچوں کو بہنا کھانا دیتی ہے یہ دیکھ لیں یہ سارا سٹ اپ بنایا جاتا ہے ابھی یہاں رنگ لائٹ بھی تھی جو میں نے ہٹا دی ہے یہ ویڈیو بنانے کے پیچھے بہت کچھ ہوتا ہے ایسے نہیں بن جاتی ہے بہت مہنت لگتی ہے اور دیکھیں میں اپنے آپ کو ریڈی کر کے بھی آگئی ایسے ہی میں نے فیڈیش ہو گئی اور سو کھانا 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 پھر آتے ہیں بہت سی باتیں بہت کچھ ہوتا رہتا ہے باتیں چلتی رہتی ہیں بلوگ بھی چلتی ہی رہے ساتھ ساتھ ہم پیچھے مجھ سے بہت سے لوگ پوچھے تھے کہ یہ کیوں رکھاوا ہے بھی تک تو یہ اس لئے رکھا ہے کیونکہ ہم لوگ یہاں شپ سردیوں میں ہوئے تھے تو ایسی کی ضرورت نہیں تھی تو ہم نے سرویس کروا کے یہ ہی رکھ دیا تھا اب اس کو جو ہے وہ جب تک نہیں لگے کیونکہ موسم ابھی تک ہمارے گھر میں ہمارے گھر میں ابھی تک صحیح ہو رہا ہے تو ضرورت فیل ہی ہو رہی ہے لیکن 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 یہ پارسل فرم اللی فور یہ کوئی ڈیکوریشن کی ایک سائٹ ہے وہاں سے میں نے یہ پوچھن ہوایا تھا تو اب ہم اس کو اپنے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے اور آپ میرے ساتھ ساتھ رہے دیکھتے ہیں میں اپنی فیملی کو دکھانا چاہتی ہوں کہ اس میں میں نے کیا مگوائے یہ ہنگنگز ہیں یہ ہنگ کرنے کے لیے یہ بھوٹس کی بنیوئی ہے اور میں نے یہ اپنے آورڈ کا ہنگ کرنے کے لیے ہنگ کرنے کے لیے ہنگ کرنے کے لیے مگوائیں تھی اور ان کی پرائز کافی ریزبل تھی تو میں نے مگوائے نہیں تھی ایلیفر کے نام سے یہ پیج ہے میں مینشن کر دوں گی اس میں اپنے ڈسکرپشن میں آپ کو اگر کچھ مگوانا ہو تو ہاں سے مگوائے سکتے ہیں یہ کتنا کیوٹ ہے یہ ویلکم نوٹ تو یہ ہم ڈور کے باہر ہنگ کریں گے اس کو اور یہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں یہ بھوٹ کے بنے میں کالیٹی بھی بہت اچھی ہے کالیٹی بہت اچھی ہے کوئی پیٹ پرموشن نہیں ہے یہ جب لگاؤں گی تو میں آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں گی تو آپ میرے ساتھ رہیے گا اور ابھی ایتشام آگیا وہ بھی ہم کھانا شانہ دیتے ہیں یہاں ہمدان اپنا گریٹی ریٹ بنا رہا ہے اس نے اپنی اینرڈی ڈرنک مگوائی تھی یہ آپ نے دراز سے مگوائی تھی پھر ایمالزون سوگ ہو 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 شکل لگاؤ ہاں ہوں 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 ہی 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 باتے ہی ہی نہیں ہے اور اس میں شگر ایڈ نہیں ہوگی کیونکہ آلڈی شگر ایڈ ہے سمجھے نہیں کرو گیا یہ میں نے اپنے بہاں لگی ہوئی تھی یہ میرے کاریڈو لوبی یہ والی سینری میں نے ہٹا کر فیلحال ان کو یہاں ہنگ کر دیا ہے پر ان کو ابھی سئی جگہ پر ریپلیس کرنا ہے تو بچہ ہم بتائیں گے لیکن فلان میں نے ان کو یہی لگا دیا تو ایگوز شوز ایگوز ان شوز آؤٹسائید یہ والا نوٹ تو سب کے لئے ہے اس میں معمول میں ہورت شام یہ نشا کرتے ہوئے شام کی چاہے میرے شام کی جب تک یہ نشا نہ ہو تو ہم لوگ جو ہے وہ ہوش میں نہیں آتے ہیں یہ والا نشا کرنا بہت زیادہ ہم بھی ہے اور جو میں نے آپ کو ہنگنگ پیس دکھائیتے وہ ایلی فر کے نام سے ایک پیج ہے فیس بک پر بھی ہے انسٹا پر بھی ہے تو خیر میں مینشن کر دوں گی ڈسکرپشن باکس میں اپنے آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں وہاں پر بہت ساری ویرائیٹی ہے وال ہنگنگ کی ہے وال کلوکس ہیں میررز ہیں بہت کچھ جو ہیں ہمارے والز کو خوبصورت بنانے والی چیزیں وہاں پر موجود ہیں آپ جا کے وہاں چیک کر سکتے ہیں اور کافی اچھے پرائزز میں جو ہے وہاں پر مل رہی ہیں تو خیر میں اچھا ہم چاہی پیتے ہیں اور آپ لوگ ہمارے ساتھ ساتھ رہے ان دانوں کا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اس کو برداشت کریں جب تک یہ سہی نہیں ہو جاتے حمدان اپنی ایدی پوری دراز والوں کو دیتے ہوئے یہ حمدان نے دراز پھر کچھ مانگوایا تھا کچھ کیا یہ وہ ہی ہیں پاگلوں والے نوڈلز پھر کچھ کیا اور دوسرا کیا مانگوایا تھا یہ ہی ہے یہ دو پیکٹس میں ہی ہے ہمارے پیکٹس جو ہائے ہمارے اس میں یہ چیزیں ہائیں ہیں اور یہ کتے کیا ہائیں ہیں اہم اہم آپ کو کسر چلا ہوں کہ ابھی یاد آیا کہ وہ پیمنٹ جو دے رہے دے ہم یہ مطلب ٹھیک ہے مانا آپ کی ایدی ایٹس اوکے پر مطلب پر مطلب پر مطلب پر مطلب پر مطلب تاکی کچھ لگ دی ہیں یاد یاد یہ کتنے کی ہیں سیم ہمارے جو کرکرے اور اس طرح کے جو بھی یہ چیٹوز بغارہ ہے سیم ایسے ٹیسٹ ہے بچوں کو بے بکو بنانے والی باتیں اور ان کی ایدیاں ہوں 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 کی مطلب مجھے ایک بڑا مانٹ آئیے جانا موشی کیا ہوا ویلوگ بہت لامب شمبہ ہو رہا تھا میں نے فیملی کو تاٹا بائ بائ کر لینا چاہیے فائنلی چینل کو جلدی سے جائیں سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کمنٹ کر دیں اور سب کو بولیں کہ میرا جانا سبسکرائب کریں دعا جو ہے تھی رہے گی بہت لیین کونٹ کر لائک کر دیں آپ دیکھتے رہے گی تو میں ٹھیک ہے آپ لوگ اسی طرح پیار دیتے رہے ساتھ رہیں امیشا